راورپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے سابق وزیر آزم عمران خان کے قریب ساتھ تھی اور ان کے سابق معاملے خصوصی زلفی بخاری نے تسلیم کیا کہ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی اپنی ٹیم کا درست انتخاب نہ کرنا تھا ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو عام عدو پر تائنات کیا گیا جن میں کام کرنے کی قابلیت ہی نہیں تھی اردو نیوز کو خصوصی انٹرویو میں زلفی بخاری نے کہا کہ ہم نے صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پر تائنات نہیں کیا غلط ہیومن رسوسز کا انتخاب ہماری سب سے بڑی غلطی تھی اس کے علاوہ احتساب کا نظام بھی ہماری کمزوری تھی ہم موستر احتساب کا نظام نہیں بنا پائے موجودہ حکومت کے عام لوگوں پر جتنے اوپن کیسز ہیں اس کے مطابق ہم کارروائی نہیں کر سکے کیونکہ احتساب کا نظام ہی نہیں بنا تھا ایسٹ ریکوری یونٹ اور مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی کارگردگی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر زلفی بخاری نے کہا کہ احتساب کا نظام اس قابل نہیں تھا کہ اس سے نتائج حاصل کیے جا سکتے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے غلط لوگوں کو کام دے دیا تھا جو ان کی قابلیت سے زیادہ تھا احتساب کا شعبہ چلانے والے اس کی قابلیت نہیں رکھتے تھے زلفی بخاری کے مطابق میری باتیں کسی پر حملہ نہیں بلکہ خود احتسابی ہے احتساب کے شعبے میں لوگوں کی عمران خان سے بہت توقعات تھیں اس شعبے میں ہم ناکام ہوئے اور یہ صرف ہماری ناکامی نہیں عدالتوں کی بھی ناکامی ہیں بیروکریسی کی کارگردگی پر سابق وزیر آزم کے معاملے خصوصی رہنے والے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب انٹیکریپشن میں اچھی شہرت والے بیروکریٹس نہیں لگائے گئے تھے بلکہ بدنام لوگوں کا ایک مافیا بنایا ہوا تھا ہم نے غلط لوگوں کو کام دے دیا تھا جو ان کی قابلیت سے زیادہ تھا اس کے علاوہ ہم نے بیروکریسی کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا اور اچھے اور سلجے ہوئے بیروکریٹس کو درست جگہ نہیں لگایا اگر کسی کو لگایا بھی تو اس سے پرفارم کرنے کو وقت نہیں دیا گیا ثابت تباونے خصوصی کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں بیک ڈور سے آنے والے بیروکریٹس کو تائینات کیا گیا ہم پجاب کی بیروکریٹسی کو سمجھ نہیں پائے اور حکومت کے اندر بھی عام عودوں پر ٹھیک تائیناتیاں نہیں کی بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ ہیومن ریسورسز کا تھا انہوں نے کہا کہ احتساب کے شعبے میں ہم نے کتنے وکلہ کو تائینات کیا ہوا تھا جو نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کے لیے کام کرتے کوئی اور ملک ہوتا تو ماہرین کو بٹھاتے تین چار فرمز کی خدمات حاصل کی جاتی اور ان سے رائے لی جاتی کہ کیسے ہم نواز شریف کو واپس لا سکتے ہیں کیسے ان کے اساسوں کو ضبط کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ماہرین کی خدمات نہیں لی لہٰذا ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا راول پنڈے رنگ روڈ سکینڈل سے متعلق سوال پر ظلف بخاری کا کہنا تھا کہ یہ سکینڈل میرے خلاف سازش کے تحت بنایا گیا اور مجھے عمران خواہ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ دراصل راول پنڈے رنگ روڈ سکینڈل پرابرٹی ٹائیکونز کی اپنی لڑائی تھی بیروکریسی کی اپنی لڑائی تھی لہٰذا مجھے بھی زبردستی گسید کر اس میں شامل کر دیا گیا یاد رہے کہ ظلف بخاری پر الزام ہے کہ انہوں نے راول پنڈے رنگ روڈ کے آس پاس واقع سیکڑو ایکر زمین منصوبہ شروع ہونے سے پہلے خرید لی تھی اور پھر راول پنڈے رنگ روڈ کو ان زمینوں سے گزارنے کے لیے منصوبے میں تبدیلی کروائی تاکہ ان کی قیمت میں اضافہ ہو سکے عمران خان کی دو شادیوں میں بطور گواہ دستخط کرنے والے ظلف بخاری نے کہا کہ اس وقت میں ان بیروکریٹس اور افراد کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جنہوں نے میرے خلاف سازش کی ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا ان میں سے کوئی بھاگا ہوا ہے کوئی ملک سے باہر ہے کوئی ملک کے اندر ہے کوئی امریکہ چھٹی پر چلا گیا تو کوئی امریکہ نوکری لینے جا رہا ہے جن کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے اور وقت آنے پر ان کے نام بھیلوں گا اس وقت پارٹی دیگر محاضر پر لڑ رہی ہے لہٰذا اس کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا